بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 177 ڈسکس کریں گے موڈیول 177 ہے پیرلیزم فریم ورکس پیویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ تھری ڈیفرنٹ اپروچز ہیں پیرلیزم انفورس کرنے کے لیے کوئی بھی آپ پرگرام لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ پیرلیزم انفورس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ہارڈویر کا پھل پوٹینشل ہے آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تھری اپروچز ہیں جس میں سے کہ ایک اپروچ اس وجہ سے بڑی سمپلسٹ ہے کیونکہ اس کے اندر تھرڈ پارٹی اپی آئیز یوز ہو رہی ہیں آپ کو سکیجولنگ اور کنٹرول کنگرنسی کنٹرول وغیرہ خود سے نہیں پرفارم کرنا آپ کے پاس اپی آئیز ہوتی ہیں جو بڑی آسانی سے جن کی مدد سے آپ یہ سکیجولنگ کے اور لاکنگ کے اور کنگرنسی کنٹرول کے آپریشنز جو ہیں پرفارم کر لیے تو وہ اپروچ کیا ہے وہ اپروچ ہے کہ آپ کسی کو استعمال کریں اب یہ فریم ورکس کیا ہوتے ہیں فریم ورکس آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ ایک پرگرامنگ لینگویج ہے اس پرگرامنگ لینگویج کے اندر ایک مزید ایکسٹینشن ہوگی کچھ سیٹ آف اپی آئیز اس کے اندر مزید انکارپوریٹ ہو جائیں گے ان اپی آئیز کو کال کر کے آپ پیرلزم کو انفورس کر سکتے ہیں بڑے ہی آسان طریقے سے تو اس کے اندر ایسے کنسٹرکٹس ہوں گے جس سے کہ پیرلزم کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ یہ والی کوڈ میں نے پیرلی ایگزیکیوٹ کرنی ہے اور اس پیرل کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ریکوائیڈ جتنے بھی الوازمات ہیں وہ آپ کو فریم ورک آٹومیٹکلی پوری کر کے دے گا تو دو قسم کے عام طور پر پیرلزم کی پرابلمز سامنے آتی ہیں ایک پرابلم جو ہوتی ہے وہ کلاتی ہے لوپ پیرلزم یعنی کہ فور ایگزامپل آپ دو اریز کو ایڈ کر رہے ہیں یا دو میٹریسز کو ایڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک لوپ کے استعمال کرتے ہیں کہ آپ ایک لوپ چلائیں گے ایک دونوں آپ کی جو اریز ہیں اس کے اندر ہنڈرڈ ایلیمنٹس ہیں آپ نے تمام ایلیمنٹس کو ایڈ کر کے ایک تھرڈ اری کے اندر سٹور کرنا ہے تو وہ لوپ آپ کا ہنڈرڈ ٹائمز چلے گا پیرلزم کے اندر کیا ہوگا پیرلزم کی مدد سے یہ ہنڈرڈ اپریشن جو ہیں یہ پیرلی پرفارم ہوگی اور یہ پوری اری اگر آ کے پاس ہنڈرڈ اورز اویلیبل ہیں ہنڈرڈ پروسیسرز اویلیبل ہیں تو آپ یہ پورے کا پورا اپریشن جو ہے ایک سنگل پوری اری جو ہے وہ ایک سنگل آپریشن کے اندر ایڈ کر سکیں گے کیونکہ سارے کے سارے ہنڈرڈ جو پروسیسرز ہیں وہ ایک وقت میں ایک ایک ایلیمنٹ کو ایڈ کر رہے ہوں گے پیرلی تو یہ بسیکلی کلا رہی ہے لوپ پیرلزم کے سیکوینچلی اگر آپ اس کو رن کریں گے تو ایز ای لوپ رن کریں گے لیکن جب پیرلی ہے جب آپ اس کو رن کریں گے تو وہ بلکل سیم ریزلٹ آئے گا ایز ایف جیسے کہ لوپ رن ہوا ہے لیکن جو کمپیوٹیشنل ٹائم ہے وہ بہت حد تک ریڈیوز ہو جائے اگر آپ نے ہنڈرڈ کے آپریشنز پر فارم کرنے ہیں تو آگے پاس فور پروسیسرز ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی فائیو اس کو ٹوینٹی فائیو کے چنکس کے اندر ڈوائیڈ کر دیں ہر پروسیسر جو ہے وہ ٹوینٹی فائیو کے چنکس کو ایڈ کریں اور پھر ساروں کا ریزلٹ جو ہے وہ مر جو جائے تو اس کیس میں بھی آف کورس آپ کا جو ٹائم ہے بائی ون فورت ریڈیوز ہو گیا اگر آ کے پاس ٹین ہے تو آپ ٹین ٹین کے چنکس میں اس کو ڈوائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ ون بائی ٹین ریڈیوز ہو جائے گا دوسرا فورک جوائنٹ پیرلزم فورک جوائنٹ پیرلزم آپ کو ہیلپ کرتی ہے جب آپ کوئی تھریڈنگ کی طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اگر آپ کو یہ فنکشن کال کرتے ہیں تو وہ فنکشن کال بھی پرفارم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کا جو اریجنل مین پرگرام ہے وہ بھی ران ہوتا رہے گا دونوں چیزیں پیرلل ہی چلیں گی فورک جس طرح فورک کی شیپ ہوتی ہے کہ فورک سپلٹ ہو جاتا ہے جو آپ نے جس ہینڈل سے اس کو پکڑا ہوتا ہے ہینڈل کے اینڈ پہ جا کے فورک جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے دو دھاریں من جاتی ہیں تو اسی طرح آپ کے پرگرام کے اندر بھی دو دھاریں من جاتی ہیں جب آپ فورک کرتے ہیں تو دو دھاریں من جاتی ہیں آپ کا جو فنکشن جس کو آپ نے کال کیا ایک دھار میں وہ چلے گا دوسری دھار میں جو اریجنل پرگرام میں وہ چلے گا اور اگر کئی سارے فنکشنز کال کی ہیں تو آپ ان کو جائن کرتے ہیں کہ ایک پوائنٹ بھی آگے جب سارے فنکشنز ریٹین کریں گے تو وہ ایک سنگل سٹریم کے اندر جائن ہو جائیں گے تو یہ بھی پیرلیزم یہ پیرلیزم عام طور بھی تاب استعمال ہوگی جب آپ تھریڈنگ وغیرہ کے استعمال اب ان دونوں پیرلیزم کو ان فورس کرنے کے لیے جو آپ فریم ورکس یوز کر رہے ہیں وہ فریم ورکس جو ہیں وہ کیا آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں سیٹ آف پرمیٹیوز پروائیڈ کر رہے ہیں کمپائیلر کے اندر ہی سرٹن ڈائریکٹیوز آپ کے پاس ویلے بل ہوں گے پرمیٹیوز ویلے بل ہوں گے جن کی مدد سے آپ یہ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں جس طرح لوپ پیرلیزم کا آپریشن پرفارم کرنا ہے یا فورک کا آپریشن پرفارم کرنا ہے تو سمپل آپ کے پاس ایک پرمیٹیو ہوگا اس پرمیٹیو کو آپ اپنی پروگرامنگ لینگویج کے اندر بڑے ہی اسان طریقے سے یوز کریں گے جس کی مدد سے فورک ہو جائے گا یا جس کی مدد سے لوپ پیرلیزم استعمال ہوگی کمپائیلر کو یہ پتہ چلے گا کہ اس پارٹ آف تا پرگرام کے اندر اس نے فورک کرنا ہے یا اس پارٹ آف تا پرگرام کے اندر اس نے لوپ پیرلیزم کرنا ہے پھر یہ جو فریم ورکس ہوتے ہیں یہ ایزیلی انٹر فیس ہو جاتے ہیں مختلی پروگرامنگ لینگویجز کے ساتھ موسٹلی کئی قسم کے فریم ورکس اویلیبل ہیں فور اگزامپل سی سی پلاس پلاس سی شارپ کے ساتھ آپ کو جو انٹر فیس ہونے والے بیشمار فریم ورکس ملیں گے اس کے علاوہ جاوہ کے لیے بھی فریم ورکس ملیں گے اور اگر کوئی آپ کی کوئی سائنٹیفیک اپلیکیشن ہے تو فور ٹران وغیرہ کے لیے بھی آپ کے پاس فریم ورکس اویلیبل ہیں پھر ان فریم ورکس کے اندر بیلٹ ان کہلیں کہ لائیبریریز ہوتی ہیں رن ٹائم لائیبریریز ہوتی ہیں جس سے کہ جو آپ کے بڑے کمپلیکیٹر ٹاسک ہیں جس سے کہ موسٹ آف دا پرگرامر جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں جس طرح جیسے سکیجولنگ ہے لاکنگ ہے کنکرنسی کنٹرول ہے اس کے جو ٹاسک ہیں وہ آپ بڑی بہہسانی سے ان رن ٹائم لائیبریری فنکشن کو استعمال کر کے انفورس کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ کمپلیکیٹر لوجک کے اندر آپ کو فسنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان فریم ورکس کے استعمال سے پھر ریزلٹ ریڈکشن جس طرح ابھی میں نے بات کی کہ آپ دو اریز کو ایڈ کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو کئی چنکس کے اندر ڈوائیڈ کر دیا سے ٹین ٹین کے چنکس کے اندر ڈوائیڈ کر دیا اب ہر ٹین کے چنکس کا جو ایک ریزلٹ ایک پروسیسر کے پاس آیا ہے اس کے پاس ٹین ایلیمنٹس آئے ٹین پروسیسر ہیں ہرے کے پاس ٹین 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 ایلیمنٹس آئے ہیں تو ان ٹین ٹین ایلیمنٹس کو واپس مرج کر کے آپ نے ہنڈرڈ کی اری بھی بنا لیا ہے this is called ریزلٹ ریڈکشن تو ریزلٹ ریڈکشن پرفارم کرنے کے لیے بھی اگر آپ do it yourself اپروچ use کریں گے تو یہ ریزلٹ ریڈکشن بھی آپ کو خود سے کرنی پڑے گی آپ کو دیکھنا پڑے گا کب ایک پروسیسر نے اپنا آپریشن کمپلیٹ کیا اور پھر جو اس کا ریزلٹ ہے اس کو جا کے آپ مین کہلیں کہ اری کے اندر مرج کریں گے یہ کام آپ کو سارا خود سے جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا لیکن ان فریم ورکس کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے یوزنگ سنگل اپی آئیز یہ ریزلٹ ریڈکشن والا جو کام ہے اس کو کوڈ کر سکتے ہیں پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ ڈیبگنگ کا کہ آپ do it yourself اپروچ اگر use کرتے ہیں اس کے اندر آپ بڑا اچھا ایک پیلٹ پروگرام بھی لکھ لیتے ہیں ریزلٹ ریڈکشن بھی کر لیتے ہیں آئے کنکرنسی بھی enforce کر لیتے ہیں لیکن ایک پھر بھی ایک مسئلہ رہ جاتا ہے جس میں آپ کو problem آئے گی جب آپ program کو debug کرنا چاہیں گے تو اس کو debug کرنا بڑا ہی difficult ہوتا ہے کیونکہ runtime پہ جب چیزیں parallel execute ہو رہی ہیں تو کب کیا چیز execute ہو رہی ہے اس کا track رکھنا بڑا difficult ہے تو عام طور پر یہ جو frameworks ہوتے ہیں یہ آپ کو debugging کے لیے بھی certain facility provide کرتے ہیں یہ آپ ان کو debug کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے ان frameworks کے اندر program لکھے ہیں ان کو debug کر سکتے ہیں اور serially debug کر سکتے ہیں serially بھی اس طریقے سے debug کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس result جو ہے وہ وہی آئے گا جو parallel execution کے اندر آنا ہے تو اس طرح سے آپ کے لیے program debugging انتہائی طور پر آسان ہو جاتی ہے جو کہ do it yourself approach کے اندر انتہائی طور پر مشکل ہوتی ہے پھر اور بھی اس کے اندر کچھ facilities ہیں جس طرح raise condition آپ کو پتا ہے یہ parallelism کے اندر ایک important condition ہے تو اس طرح کی raise condition کو detect کرنا کا کام جو ہے اس کے لیے بھی certain api's available ہوتی ہیں in frameworks میں جس سے آپ raise condition کو detect کر سکتے ہیں اور جو level of parallelism ہے of course آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ parallelism کا استعمال کر رہے ہیں تو level of parallelism زیادہ ہو زیادہ سے competitions parallel perform ہو سکے ہیں لیکن صحیح طریقے سے accurate طریقے سے تو level of parallelism کو measure کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس facilities available ہیں within these frameworks اور پھر یہ frameworks ان میں سے کئی سارے frameworks جو ہیں ایسے open source frameworks ہیں open source کے طور پر available ہیں تو اس کے بیچھے آپ کو بہت زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے ہیں آپ کو open source frameworks frameworks available ہیں for example open MP جو ہے یہ ایک open source framework ہے جو which is also portable and scalable portable کا مطلب ہے کئی مختلف class platforms کے پر run کر سکتا ہے اور scalable کے number of processes increase بھی کرتے ہیں تب بھی یہ صحیح طریقے سے perform کرتا رہے گا اور کئی سارے compilers جو ہیں وہ اس framework کو support کرتے ہیں open MP کو for example جو ویجول سی پلاس پلاس ہے ویجول سی پلاس پلاس کے ساتھ بھی interface ہو سکتا ہے اور ویجول سی پلاس پلاس کی کوڈ کے اندر آپ open MP کی اپی ایس جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے thread building blocks جو ہیں انٹل کا ایک framework ہے جس وہ کہ آپ اس طرح سے parallelism enforce کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں اور اس طرح سے صرف پلاس پلاس جو ہے یہ بھی اس طرح کا ایک framework ہے جو کہ آپ کو available ہے for parallelism موسیقی موسیقی